تمام ویورس کو میرا سلام سب سے پہلے میں بارگاہ رب العزت میں شکران آدھا کرتا ہوں اور تمام ویورس کا جو میرے لئے دعائیں کیے اور میری حق میں میرا ساتھ دیئے میرے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا میں غریب آدمی ہوں لیکن میں صرف دعا دے سکتا ہوں میں آپ تمام کے لئے دعا دیتا ہوں جو سادش کو سمجھے اور میری رہائی کے لئے دعائیں کیے دوسری چیز جو ابھی ایک اناؤگریشن ہوا ہے ایک مردود کے پتلے کا نکلیس روٹ کے اوپر اس میں سورہ یاسین کی کوئی حافظ صاحب نے تلاوت کی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ حافظ صاحب یہ خوران مجید ہر جگہ پڑھنے کی جگہ کتاب نہیں ہے خوران مجید پی وی نرسیمہ رو کے پتلے کے پاس پڑھنے کی کتاب نہیں ہے اور یاسین شریف بڑی جلیل قدر آیات ہے خوران مجید کی اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ حافظ ہوتے ہوئے وہاں پہ جا کے بد پرستی کے پاس بد کا لگانا بد پرستی ہے اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے برابر ہے وہاں کھڑے کے آپ یاسین شریف پڑھتے ہیں کس قسم کے مسلمان ہیں آپ آپ نے مسلمانوں کے کردار پر مسلمانوں کے نام کے اوپر آپ ایک دھبا ہے آپ نے بٹا لگا دیا اور بد پرستی کے لیے وہاں کھڑے ہو کر آپ کا جمع ہونا ایک مسلمان کا اس کے لیے اس مردود کے لیے جس نے بابری مسجد کو شہید کرنے میں اور کئی مساجد کی شہدت میں اس کا بہت بڑا جو ہے رول رہا ہے اور بابری مسجد کی شہدت کے بعد سیکڑوں نوجوان شہید ہو گئے اس کے اندر بھی اسی مردود کا ہاتھ تھا اور پھر ایک خانون نکلا جس کا نام ٹاڑا تھا اور جو ہے اس خانون کے تحت اس نے ہزاروں نوجوانوں کو جیلوں کے اندر بند کیا جو بابری مسجد کا احتجاج کر رہے تھے بغر کسی زمانت کے جس سے آج پی ڈی ایکٹ ہے اس پی ڈی ایکٹ کی طرح ایک مرکزی خانون تھا وہ خانون بنا کر نوجوانوں کو ہزاروں نوجوانوں کو جیلوں کے اندر بند کیا وہاں کھڑے ہو کر آپ جو ہے یاسین شریف پڑھتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میں بڑی مضمت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بستیوں میں بائیکارٹ کرنا چاہیے ان کو اپنی مساجد میں ان کا جو ہے داخلہ بن کرنا چاہیے ان کو امامت کے لیے یا کوئی خسم کی ان کو سرگرمی جو ہے ان مساجد میں اپنے مساجد میں کرنے نہیں دینا چاہیے اگر یہ کہیں نماز پڑھاتا ہے یا کسی مسجد کے اندر یہ ہے تو میں انتظامی کمیٹی سے اہلیان محلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بھی جو یاسین شریف کی تلاوت کیا اس مردود کی طرح لانت بھیجئے اور اپنے مسجد سے اس کو نکال کر باہر بھیجئے